یہ جو کمیشن کی ریپورٹ ہے میں اس کو مستند سمجھتا ہی نہیں یہ آثنٹک ہے ہی نہیں دوسرا اس کی جو آثنٹی سٹی ہے اس پہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس میں پیش ہونا تھا جنرل فیض امید نے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرانا تھا کیا وہ آئے نہیں آئے اس میں جنرل باجوہ نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرانا تھا کیا وہ آئے نہیں آئے اب ایسے دھرنے کو جس میں مطلب ٹھیک ہے جو شاید خاکانباسی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو فیض آباد کا دھرنہ تھا جو انہوں نے یہ لانگ مارچ کی تھی پنجاب سے چلے تھے فیض آباد تک آئے تھے کیا یہ ایک آرگینک ریلی تھی یہ ایک آرگینک دھرنہ تھا یہ ان آرگینک تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا دوسرا اس میں سوال یہ ہے کہ کمیشن میں جتنے پولٹیکل لوگ ہیں وہ تو انہوں نے تو اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے لیکن اگر جنرل فیض اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا جنرل باجوہ جو اس میں ایک کردار تھے وہ اپنی اور اہم کردار تھے دونوں اگر وہ اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں تو اس ریپورٹ کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اچھا کمیشن ہمیشہ ایسے بھی بنتے ہیں نہیں وہ پیش نہیں ہوئے انہوں نے لکھ کے سوالوں کے جواب تو دیئے اکرام علی صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کر دوں کہ فیض امی صاحب پیش نہیں ہوئے لیکن انہوں نے جواب ضرور دیئے لکھ کے دیئے جیسے بھی دیئے لیکن رانہ صانعاللہ صاحب کو بارہ سمن کیا گیا وہ نہیں پیش ہوئے دیکھیں یہ اس طرح کے جو دھرنے ہوتے ہیں پھر اس پہ جو پھر اس پہ کمیشنز بنتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس پہ ادھر مٹی ڈال دو اس پہ ادھر مٹی ڈال دو اس کو یہاں کور کر لو اس کو وہاں کر لو بات سمپل ہے بڑی کلیر ہے جو فیضہ بات دھرنا تھا وہ ایک پلانٹڈ دھرنا تھا ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈیمج کرنا تھا اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کو فیور دینا تھا وہ انہیں فائدہ لے لیا اب آپ اس کو مورد الزام ٹہرائیں یا اس کو مورد الزام ٹہرائیں اس کو آپ کور کر لیں اس کو آپ انکور کر لیں یہ ایک اور کہانی ہے اچھا ریپورٹ ابھی ساڑھے چار سو صفات پر مشتمل ہے میرے خیال میں میں نے بھی تو پوری نہیں پڑی آپ نے بھی نہیں پڑی ہوگی یہ جو بریف آیا ہے اس سے اتنے ہم اندازے نہیں لگا سکتے کہ چیزیں کتنی کلیر ہوئی ہیں ایک آتھ دن میں یہ مزید پڑھ کے اس کی مزید سٹاری کر کے چیزیں اور کلیر ہو جائیں گی لیکن میں اب بھی کہتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے لکھ کے جواب بھیجے ہیں کمیشن کی یہ ان کی ڈومین ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بلائیں تو بلا کے ان کو پیش ہونا چاہیے نا پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کمیشن کی ایسی کی تیسی یہ میرے خیال میں اگر آپ پھر رانہ صنع اللہ صاحب سے پوچھ لیں تو وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں بیکوز وہ انسٹیوشن ہے وہ انسٹیوشن ہے وہ انسٹیوشن ہے وہ سرکار کے وہ ان کے ان کے ان کے میں بول سکتا ہوں رانہ صنع اللہ صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ اپنی بات جماعت کے لیڈر ہیں وہ اپنی بات خود ہی کر لے تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہو گیا سر شرمیلہ فاروقی صاحبہ بہت ساری چیزیں یہاں پر انسرٹن رہتی ہیں آپ کو بھی پینتالیس سال بعد بھٹو کیس میں ایک کہا گیا کہ فری ٹرائل نہیں ملا تھا بھٹو صاحب کو مطلب ہمارے ہاں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ یہ سب معاملہ چلتے رہتے ہیں لیکن فیض آباد کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کے بعد جو فائنڈنگز تھی اور اس کے بعد جو فیصلہ تھا اس کے اوپر عمل درامد نہیں ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس انکوری رپورٹ کی ضرورت تھی جی شکریہ سنہ دیکھیں جی اس ملک میں بڑے کمیشن بنے ہیں بڑی سفارشات آئی ہیں کچھ لوگوں نے اسے ایکسپٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے یہ کمیشنز بنتے رہے ہیں بہت سارے آئیں یہ کمیشنز کی رپورٹ اور یہ کمیشنز اس لئے بنتے ہیں کہ جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آئیں لیکن انفورچنٹلی ان کمیشنز کے بننے کے باوجود بھی جو اصل حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے نہیں آتے ذمہ داران کا تائین نہیں ہوتا جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان کی سزا یا جزا کا تائین نہیں ہوتا اس فارے زائم کنسرن میں سمجھتی ہوں کہ ان کمیشنز کا بیسکلی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا بنانے کا مقصد اور مطلب شاید یہی ہوتا ہے کہ معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے یا معاملے کے اندر ڈیلے کر دیا جائے جب بہت زیادہ شور ہوتا ہے ایک مسئلہ ہو گیا ایک کمیشن بنا دیا جاتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں ایسے کمیشنز بنتے ہیں پھر ان کی فائنڈنگز آتی ہیں کبھی جلدی آتی ہیں کبھی کئی سالوں بعد آتی ہیں اور پھر ان فائنڈنگز کے اوپر تفسرے ہوتے ہیں مزید تفسرے ہوتے ہیں حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا اچھا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو اصل کیریکٹرز ہیں انس کمیشن میں جن کے اوپر بقاعدہ فائنڈنگز آنی چاہیے تھے وہ اگر پیش ہی نہیں ہوئے ہیں کمیشن کے سامنے تو پھر اس کمیشن کی فائنڈنگز کی کریڈیبیلیٹی کے اوپر ایک سوالیا نشان ہے میں ہمیشہ ایک چیز سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں اور میں کسی کا نام نہیں لے رہے ایک جنرل بات کر رہی ہوں اگر میرے پاس کوئی چیز چھپانے کے لیے نہیں ہے تو میں تو کسی بھی کمیشن یا کسی بھی انکوائری کمیٹی کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی تاکہ مجھ سے جو سوال پوچھنا چاہے میں پوچھوں لیکن اگر میرے پاس کچھ چھپانے کے لیے ہے یا میں کسی چیز سے بھاگ رہی ہوں تو پھر میں اس کمیشن یا اس کمیٹی یا اس عدالت کے سامنے حاضر نہیں ہوں گی مجھے نہیں پتا اس کمیشن کے پاس اختیارات تھے یا نہیں تھے کہ اگر کوئی حاضر نہیں ہوتا تو اس کو پھر بقاعدہ اس کی حاضری کو یقینی بنائے جائے کیونکہ شروع سے مجھے اس کمیشن کرنے کوئی انٹرسٹ اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ شاید اس کمیشن کے بننے کے باوجود جو اصل حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے ہم اس پہ تفسریں کر سکتے ہیں اس کے اوپر میرا اپنا اپنین ہوگا آپ کے فاضل مہمان کا الگ اپنین ہوگا وہ کیا جواب دیں کہ رانہ صنع اللہ صاحب کیوں نہیں سامنے آئے اور وہ کیا جواب دیں کہ جنرل صاحب کیوں نہیں سامنے آئے ہم اس پہ تفسریں کر سکتے ہیں اور تفسریں ہی کرتے رہیں گے آئندہ بھی سیچویشنز ہوں گی اس پہ ہم تفسریں کرتے رہیں گے انصاف کے طلبگار رہیں گے حقائق ہمارے تک نہیں پہنچیں گی انفونچنٹلی اس ملک کی تاریخ یہی رہی ہے یہ تو شہید ذلفقار علی بھٹو صاحب کا کیس پر سیو کر لیا صدر زرداری صاحب نے when he was the president of Pakistan پی بی صاحبہ تو اپنی کوششوں کے باوجود جو ہے شہید ہو گئی اور وہ اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکی لیکن صدر صاحب نے کہا وہ بھی اس کے بھی ریفرنس فائل ہونے کے بارہ سال بعد بارہ سال بعد کہ ایک president of Pakistan کے office سے ایک ریفرنس جاتا ہے اس کو بھی بارہ سال لگ جاتے ہیں تو باقی جو عام مقدم